ہماری خنت شروع کرنے کے اینغریڈنٹ فائملی ہماریدان ریکنے کا نگریڈنٹ فائملی کرنے کے لیے کافی کوئی بھی برینڈ کا لے لیں اور ساتھ میں روز وارٹر چاہیے کافی جو ہے وہ آپ کی سکن کا جو سن ٹین اپ پہ آیا وہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ریموف کرتی ہے اس کے بعد جو ہے سکن کو فریش کرتی ہے جو آپ کو ماسٹ مارکس ہوتے ہیں ایکلین مارکس اس کو صحیح کرتی ہے انٹی آکسیڈن اس کے اندر ہوتا ہے اور روز وارٹر جو ہے آپ سب کو اس کے فائدے بتا ہے کہ سکن کو فریش رکھتی ہے چاہے کرمیاں ہو جائے آپ اس کو ایزی لیوز کر سکتے ہیں سب سے بہلے بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹی سپون جتنا میں نے اس میں کوفی لے لیا اور اس میں تھوڑا ساپ روز وارٹر دیکھیں اس طرح سے سپری کر لیں اتنا کہ اس کی اچھی سی پیسٹ بن جائے بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہو اتنا ہو کہ آپ کی فیس پہ لگ جائے تو اس سے آپ نے جو ہے کلنزنگ کرنی ہے اور تقریباً کلنزنگ کرنی ہے تین سے پانچ منٹ اچھی طریقے سے فیس پہ مساج کرنا ہے اور فیس پہ مساج کرتا ہے ایک بات خاص آپ نے خیال کرنی ہے کہ مساج آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف کرنا ہے تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ لٹکے نہیں بلکہ صحیح ہے اس کا رخ جو ہے اوپر کی طرف آپ نے مساج کرنا ہے تو میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے سرکولر موشن میں آپ اپنے فیس پہ بھی اسی طریقے سے اس کا مساج کریں گے بہت ہی اچھی جو ہے یہ ایک سیمپل سی آپ کی کلنزنگ ہو جائے گی اس سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیمپل وارٹر سے آپ نے ٹیپ وارٹر سے فیس واش کر لیں یا لیک ورم وارٹر ہو نین گرم جو آپ جتنا برداش کر سکیں تو آپ نے اچھے سے جو ہے سے کلنزنگ کرنی ہے اور پہلے ہی آپ اس کو کلنزنگ یوز کرنے کے بعد یہ آپ کی چیرے میں بہت اچھا افیکٹ آئے گا یہ اکتم گلوئی افیکٹ آتا ہے بہت ہی اچھا ہے کافی سردیوں میں تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے تو آپ ایسیلی اس کو یوز کر سکتے اب آجاتا ہے سیکنڈ سٹیپ جو کہ ہے سکرپ تو سکرپ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی آئل جیسے کوکنٹ آئل یا آلیف آئل یہ دو آئل آپ کو مل جائے تو بہت ہی بیسٹ ہے اور کیونکہ یہ سردیوں میں تھوڑا سے جم جاتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دری کے لیے مائکرو ویف کر لیں 10 to 20 سیکنڈ میں نے پلاسٹکی باٹل ہے تو اس کو ایسے ہی مائکرو ویف کر کے تھوڑا سا میلٹ کر لیا تھا آپ چاہے تو ایک ٹی سپون ایسے لے کر اس کو تھوڑا مائکرو ویف کر لیں اور اب سکرپ بنا نگلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے کافی لے لینا ہے ایک ٹی سپون اور اس میں ایک ہی ٹی سپون آپ نے یہ آئل لے لینا ہے کوکنٹ آئل یا آلیف آئل یہ دو آئل جو ہے چہرے کے لیے بہت اچھے ہیں اس کو جو ہے آپ کے چہرے پر جو رنکلز ہوتے ہیں اس کو جو ہے بہت اچھا طریقے سے ریموف کرتا ہے اور جب آپ اس کو اپنی سکین پر لگائیں گے تو آپ کو بڑا ہی اچھا سکرپ فیل ہوگا کہ اس کے جو کافی کے پارٹیکلز ہیں بہت اچھا سکرپ کرتے ہیں آپ کو ہارڈ سا فیل ہوگا تو آپ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے سرکولر موشن میں کافی کے ساتھ اس کو سکرپ کرنا ہے سرکولر موشن میں اس طریقے سے کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے کیونکہ آئل ہے اس کے اندر اور تھنڈے پانی سے واش نہیں کرنا نہیں تو وہ جم جائے گا اس طریقے سے سرکولر موشن میں کرتے جائیں اور یہ آپ کے سارے جو ڈیڈ پارٹیکلز ہیں ان کو ہٹا دے گا اور سکن ایک دم سے گلوئی افیکٹ ہو جائے گا اور بہت اچھا ہے یہ آپ ویک میں ایک دفعہ تو لازمی ہی کریں بہت ہی ایزی سستہ سا ہے تو اب آجاتے ہیں اس کے تھرڑ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ماسک ماسک بنانے کے لئے بھی گھر کی ہی چیزیں ہیں یہ میرے پاس ہے جی دہی گھر کا لے لیں بزار کا لے لیں ایک ٹی سپون جتنا آپ نے دہی لے لینے اور اس میں ایک ہی ٹی سپون آپ نے کافی لینے ہیں جتنا کہ اچھا سا وہ ایک ماسک بن جائے اور یہ ماسک کو اچھے سے مکس کر کے اس طریقے سے اس کی سموڈ پیسٹ بن جائے گی اور آپ نے اس کو فیس پر اپلائے کرنا ہے دہی جو ہے آپ ڈیلی بیسس پر بھی آپ اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اور یہ جو فیشل ہے آپ بیک میں ایک تفاہ کریں تو بہت ہی زبت تس اس کا رزلٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سموڈ سا یہ ماسک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ مساج کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹین منٹ چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں اور جو ہے آپ کی سکن بہت اچھی ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ڈائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں ٹیک کیر جی اللہ حافظ